خواتین و حضرات اب میں ایسی ہستی کو سٹیج پر دعوت دینے جا رہی ہوں جو کلامِ لطف و کمال ہیں اور عوجِ احط مہتاب ہیں جو گلستانِ علم ران کے ہر پل کا نگہبان ہیں اور جو کڑی دھوب میں ابڑے کرم کا آستاں ہیں اور جن کی جاگتی راتیں آج اس روشن دن کا سبب بنے ہوئی ہیں بہت شکریہ جی یہ ہمارے بہت ہونہار سٹوڈنٹس ہیں ایف ایسی پری میڈیکل سے ان کا تعلق ہے اور ان بچوں کی ایکسیلنس ہم لوگ جانتے ہیں اور ریزلٹ پہ ان کی ایکسیلنس آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوگی ان بچوں کے لئے بھرپور کلیپنگ ہونی چاہیے ایک دفعہ ہمارا یہ پروگرام تقریب تقسیم انعامات کے حوالے سے رکھا گیا ہے اس پروگرام میں ہمارے پاس ایک سال سے زیر تعلیم بچوں نے جو امتحانات دیئے ان امتحانات کے نتیجے میں انہوں نے جو پرفومنسز اور جو انعامات حاصل کیے وہ ہم یہاں پہ تقسیم کریں گے اور اس سلسلے میں ہم نے کچھ مہمانوں کو یہاں پہ دعوت دیئی ہے جن میں سر فہرست ہمارے علاقے کے چیئرمین ملک زیشان صاحب ہیں اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہی زلہ قصور سے تعلق رکھنے والے چودری مقبول احمد صندو صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں ان کے ساتھ ہی موجود ہیں چودری مصطفی صاحب ساتھ ہی موجود ہیں محمد اکرم صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے وقت نکال کر رہے ہیں ان کے لیے بھرپور کلیپنگ ایک دفعہ اس کے بعد میں ملک زیشان صاحب کو ہمارے علاقے کے چیئرمین کو سٹیج پر دعوت دوں گا کیونکہ ان کے پاس بہت ہی مختصر ٹائم تھا انہوں نے کہیں اور بھی کسی اور تقریب میں بھی جانا تھا تو میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ ہمارے علاقے کے لوگوں اور ہمارے بچوں کے لیے کچھ سنہری الفاظ یہاں پر آ کر بولیں آپ لوگوں کی بھرپور تعلیوں میں ہمارے علاقے کے چیئرمین ملک زیشان صاحب بھرپور کلیپنگی ہمارے علاقے کے چیئرمین ملک زیشان صاحب